بسم اللہ الرحمن الرحیم عدمیوں سے کرتے تھے جنہیں دولت مندی اقتدار پسندی اور جاہو مرتب کے باعث شہرت و نام آوری حاصل ہو اس رسم کی بنیاد پر بعض شرفات زدگان اور مقتدر صحابہ رسول نے رسول اللہ کی خدمت میں حضرت فاطمہ کے ساتھ اپنی شادی کا پیغام بھیجا اس مقصد کے لیے انہوں نے گران قدر محر ادا کرنے کی بھی پیشکش کی لیکن وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ اسلام کی نظر میں ان کی جاہو دولت شرافزادگی اور قبائلی ناموری کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے اس کے علاوہ حضرت فاطمہ علام اللہ علیہ آپ کی وہ دختر یا نیک اختر ہیں جن کی عظمت و منزلت آئے آئے مباہلہ کی روح سے بہت بلند ہیں قرآن کریم میں اشاد ربانی ہے علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے حجت کرے تو اے نبی اسے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لانت ہو یہ آیت مباہلہ تھی جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہے اس کی تفصیلات ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بیان کریں گے اسی طرح سے آئے تطہیر کے مطابق حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کو معصوم اور گناہوں سے مبرع قرار دیا گیا ہے چنانچہ اشاد ربانی ہے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے رسک کو دور رکھے اور تمہیں پوری طرح پاک رکھے ایسی صورت میں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا شریک حیات ایسے ہی شخص کو بنایا جا سکتا ہے جو فضیلت، تقوی، ایمان، اخلاص، زہد اور عبادت میں آپ کا ہم پلا ہو چنانچہ جب بھی حضرت فاطمہ کا رشتہ آتا تو رسول اکرم فرماتے یعنی حضرت فاطمہ کی شادی کا مسئلہ خدا و اند تعالیٰ سے متعلق ہے چنانچہ جب حضرت علیہ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور حضرت زہرہ کے لئے اپنا پیغام دیا تو آپ نے اپنی جانب سے اظہار رضا مندی کی بگر اس شرط کے ساتھ کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ بھی اس رشتے کو قبول فرمالے اختر سے فرمایا تو آپ نے سکوت کیا اس منا پر رسول خدا نے اس سکوت کو رضا مندی کی علامت سمجھا اور فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے یہ سکوت ہی اقرار ہے اس کے بعد آپ نے حضرت علیہ کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس کیا اساسہ ہے جس کی منا پر میں اپنی دختر کو تمہاری زوجیت میں دے دوں یہ سن کر حضرت علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ سے پوشیدہ ہو میرا کل اساسہ ایک تلوار ایک زرہ اور بکتر اور ایک شتر آب کش ہے حضرت علیہ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی زرہ بکتر فروخت کر دیں اور اس سے جو رقم حاصل ہو اسے رسول خدا کے حوالے کر دیں زرہ بکتر فروخت کرنے سے جو رقم حاصل ہوئی اس میں سے کچھ رسول خدا نے باہ صحابہ کو دی اور کہا اس سے وہ ضروریات زندگی کا سامان خرید لائیں باقی رقم کو آپ نے بطور امانت حضرت ام سلمہ کے پاس رکھ دیا بوریخین نے لکھا ہے کہ حضرت علیہ نے شادی کے لیے جو رقم رسول خدا کو ادا کی وہ کسی طرح بھی پانچ سو درہم سے زیادہ نہ تھی اور یہی حضرت زہرہ کا مہر تھا چنانچہ اسی رقم سے جہیز اور دلہن کا لباس و سامان عرائش خریدا گیا اور اسی رقم سے دعوت ولیمہ کا احتمام کیا گیا رقم کی یہ مقدار در حقیقت مہر سنت ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے امدہ مثال بالخصوص ان والدین کے لیے جو مہر کی کسی رقم کا مطالبہ کر کے نوجوانوں کی شادی میں رکاورت پیدا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ان کے لیے اچھا سبق بھی ہے جو یہ سمجھ سے ہیں کہ عورت کی حیثیت کا انحصار مہر کی کسی رقم اور بھاری جہیز سے وابستہ ہے رسول خدا نے اس اقدام کے ذریعے عام لوگوں کو انسانیت کی عالی اقدار اور عورت کے مانوی و روحانی مرتبے کی جانے متوجہ کی ہے چنانچہ جب قریش نے یہ اتراز کیا کہ فاطمہ کو بہت معمولی مہر کی رقم پر علی کی زوجیت میں دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اقدام حکم خدا کے عمد پر کیا گیا ہے یہ کام میں نے انجام نہیں دیا بلکہ خدا و اند تعالیٰ کے حکم سے انجام پایا ہے جب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو معلوم ہوا کہ مہر کی رقم کتنی معین کی گئی ہے تو آپ نے اپنے والد محترم حضور اکرم کی خدمت میں عرض کیا کہ عام لڑکیوں کی شادی اس وقت تیہ ہوتی ہے جب مہر کی رقم کی درم مقرر کر لیے جاتے ہیں اگر میں بھی ایسا ہی کروں تو میرے اور ان کے درمیان کیا فرق باقی رہ جائے گا اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ مہر کی رقم علی کو ہی واپس کر دیجئے اور اس کے عوض خدا و اند تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شفاعت کیجئے کہ میرے مہر کی رقم کے سطح کے میں بروز قیامت آپ کی امت کے گناہگار بندوں کو جوار رحمت میں جگہ دے جب ایک ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ اپنی زوجہ متحرہ کو ودا کر کے گھر لے ہیں اس مقصد کے تحت آپ نے دعوت ولیمہ کا احتمام کیا اور اس میں شرکت کی دعوت عام دی جب شادی کی رسومات ختم ہو گئیں تو رسول اللہ نے اپنی دختر نیک اختر کی سواری کے لیے خچر کا بندوبست کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ دلھن کے آگے آگے چلے اور خود سواری کے پیچھے چلنے لگے اور اس طرح بنی حاشم کے مردوں عورتوں اور ازواج متحرات نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی سواری کے ساتھ ہمراہی کی حضرت علی کے گھر پہنچ کر پیغمبر اکرم نے اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت علی کے اوصاف حمیدہ حضرت فاطمہ سے بیان فرمایا اور اسی طرح آپ نے حضرت فاطمہ کی خوشعاری حضرت علی سے بیان فرمائی اور اس کے بعد آپ نے دونوں کے لیے دعا خیر فرمائی